میں اس پر تمہیں تم سے کوئی اجنت طلب نہیں کرتا اب سنچئے ایک دوسرے کی قرابت یہ زیادہ شان والے ہیں یا مصطفیٰ کی قرابتدار زیادہ شان والے ہیں اگر عام لوگوں کے قرابتداروں سے رشتے داروں سے محبت اور حوت کا درس دیا گیا گیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابتدار ان کا تو محبت میں پہلا نمبر ہونا چاہیے آئیے میں آپ کو چند باتیں سنا رہا ہوں کہ یہ عام لوگوں کے قرابتدار رشتے دار ان کی پولیشن تو پرتانی کیا ہوگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابتداروں کی پولیشن دے گیے جو کہنے کی ہے میرے مصطفیٰ کے اہلِ بیت پولیشن دے گی نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نصر ہر سبب یہ کٹ جائے کوئی نہیں یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کا ہے کوئی چیز نہیں فرمایا اللہ سببی و نصبی ہاں مگر میں مصطفیٰ کا سبب بھی کہہ رہے گا میں مصطفیٰ کی اہلِ بیت بھی کہہ رہے گا ایک دوسری حجیسے پاک شونی تھی نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المجوم امانون لِ اہلِ سما ستارِ یہ آسمان والوں کے لئے امان ہے آسمان کے ستارِ کل کے لئے امان ہیں؟ آسمان والوں کے لئے اور نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ان شارک فرماتے ہیں وا اہلُ بیتی امانون لِ اہلِ ارزPER اور میری اہلِ بیعت یہ زمین والوں کے لیے امان ہے آسمان والوں کے لیے امان کیا چیز ہے ستارے پر ہم زمین والوں کے لیے امان کیا چیز ہے میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیعت نبی تو کسی نے کہا کہ عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگو سرکار کی اہلِ بیعت کی عظمت نہیں بھولنی آئے یہ اکتا نبی کریم علیہ السلام کی اہلِ بیعت کتنی شانو والی ہے کتنی شانو والی ہے الشرق المحبت سفاہ نمبر تیس پر ایک قدیسِ باگ بھرگ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چاہت فرماتے ہیں سَأَلْتُ رَبِّ اَلَّا يُبْخِلَ النَّارَ اَحَدًا مِنْ اَحْلِ بیعتی سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ میری اہلِ بیعت میں سے کسی ایک کو بھی جرنمیں نہ بھیجھے سرکار کیا فرماتے ہیں میں نے اگر کی بارگاہ میں ان کی سوال کیا یا اللہ میری اہلِ بیعت میں سے کسی کو بھی جہانم میں نہ بھیجھے اب یہ سوال کون کر رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب سوال کر رہے ہیں اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی سوال دی آئے تو اللہ کیا حضرت ہے وَأَمْ مَسَّا إِلَا عَلَا فَنْهَرَ یا آرِ محبوب کوئی سوال دی آجائے تو اسے چھرکنا نہیں اسے خالی نہیں لو جانا جو اللہ اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ سوال دی کو خالی نہیں لو جانا وہ اللہ خود اپنے محبوب کو کیسے خالی رہتائے نبی کریم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میری اہلِ بیعت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جلائے میں نے یہ سوال کر دیا میں نے اتنا کی بارگاہ میں یہ انتجا کر دی یا اللہ میری اہلِ بیعت میں سے کوئی ایک بھی جہنم نہ جائے تو نبی کریم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں فَأَعْطَى لِي هَاتُوا اللہ نے مجھے یہ خوشخبری رکا فرماتی عام لوگوں کی اقرابت داری اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی اقرابت داری جب ہی تو کہتے ہیں کہ عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھولنا بھولنا جانا لوگوں ماتا تو اہلِ بیتی اور کوئی سوار ہونے سے رہ گیا وہ سلام اور سمیر مصطفیٰ کی رقیم علیہ السلام آپ کی اہلِ بیت کو اللہ تعالی نے کتنی شان عطا فرمائی ہے سوائے کے موردہ اس میں ایک علیہ السلام سے پاک نقل ہے نبی کریم علیہ السلام اگر شاہد ہم آتے ہیں لِقُلِّ شَيْءِ الْعَسَاسُ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے جب ایک ہونا یہ مسجد ہے کس کی بنیاد ہے بنیاد کے لاما تو مہم ماملہ سکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے پھال لینے کھول لینے کچھ بھی دینے اس کی بنیاد ہوتی ہے بنیاد نہ ہو تو وہ چیز ہوئی نہیں سکتے سکھ باتے لِقُلِّ شَيْءِ الْعَسَاسُ ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی بنیاد ہے وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ مِن وہ آلِ رَسُولِ سرکا کرماتے ہیں اور اسلام کی بنیاد کیا ہے یہ اہلِ بیت کی محبت ہے اللہ حفی 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 اب ذرا سوچیے حضی سے پاتھ یہ الفاظ کچھ اور بھی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنا عقیدے پر آپ کو مبارک بات پیش کرنے چاہتا ہے ہم نبی کریم اللہ علیہ السلام کی آلِ بیہ کو مانتے ہیں جو جو مانتے ہیں حد فرا کریں میرے دونوں عقیدے ہم نبی کریمہ اسلام کے سبب کو مانتے ہیں اگر ہی مانتے ہیں میرے دونوں عقیدے ہیں جو جو ہم مانتے ہیں حد فرا کریں اب سنئے نبی کریمہ نے صلاح و السلام کی رشاہ فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرگاد ہوتی ہے اور اسلام کی بھی آزیا ہے میرے اہلِ بیت کی محبت ہے اور میرے صحابہ کی محبت ہے جب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کا منکر ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے جو اہلِ غیت کا منکر ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے سجدی آلہ 21 پیال اللہ سے کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور سنیئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام علی شاہد فرماتے ہیں اثباتکم علی السرات اشدکم حبن لے اہلِ بیتی و اصحابی سرکاہ فرماتے ہیں پل سرات جانتے ہیں پل سرات کتنا ہے وہی خان صاحب تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے تغییر سکرے تھے تو مولانا صاحب نے بیانتے ہیں کہ تلواز سے زیادہ تیر ہے باہر سے زیادہ باری کا چوکڑ کرتا ہے کوئی زب آپ کرتا ہے اللہ کا بزارنے کا مرضی نہیں ہے تو یہ اتنا پل سرات باہر سے زیادہ باری تلواز سے زیادہ تیر پر وہاں بھی ثابت قدم کون رہے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس کے دل میں جدنی میری اہلِ بیعت سے اور میرے صحابت سے محبت ہوگی وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ چلے یاد کا توجہ فرمانا ہم کری کسی پروگرام میں جائے ٹیم کسی گاؤں میں جاتے ہیں بارشیوں کو چھوٹی اسی پکڈنڈی وہ بھی چھے آج ان کی پکڈنڈی ہوتی ہے اس پر چلتے ہیں ان کو بڑے سمل سمل کے کونوں ادھر میں ہو جائے ادھر میں ہو جائے چھے آج ان کی پکڈنڈی پر ہم بڑے خوف سے چلتے ہیں بڑے سمل سمل کر چلتے ہیں لیکن ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے جانے سلکار کی آر سے محبت کرنے والے سلکار کے سحابہ سے محبت کرنے والے تجھے مبارکو کن سلکار پر جو بار سے زیادہ باری ہیں جو تلوار سے زیادہ خیل ہیں تُو جو جلے گا کے لئے دن میں محبت رہنے بیت ہوگی محبت شہابہ ہوگی تو انشاءالہ تُو چھلتا کونتا جنت میں پہنچ جائے گا اور ہم کیوں نہ پہنچیں جنت میں کیوں نہ پہنچیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نیچے کھڑے دعا کرے ہوئے دعا کرے ہوئے یادہ میری امت و خیر تیر سے اور میرے سیدی آلہ کسی آلہ سے کہتے ہیں کہ پرگنڈی کے چلنا ہو تو سمر کے چلتے ہو لیکن وہاں سمر کے چلنے کی ضرورت نہیں رضا قل سے اب مجد کرتے دوسریے اے رضا قل سے پریشان ہو رہے کی ضرورت نہیں کہ تیرے دل میں محبت مستفا ہے تیرے دل میں محبت حیر بیت ہے تیرے دل میں محبت صحابہ ہے اب رضا قل سے اب مجد کرتے دوسریے رضا قل سے اب مجد کرتے مجد کرتے اے رضا قل سے اب صدائے محمد مجد مجد کرتے مجد کرتے جو تفریق نہیں کرتے جو سرکار کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں سرکار کی اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں آگے چلی چلی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و السلام کی اہلِ بیت سرکار کی ان کے بارے میں وہ ذات جس ذات کو کل نبیوں رسولوں کے بعد درجہ ملا ہے وہ کون ہے؟ حضرت سیدن آسفی کہ اکبر نبی اللہ تعالی وہ کیا کہتے ہیں سنیم آپ برمادے ہیں وَاللَّذِي نَخْسِ بِجَدِهِ قسم میں مجھے اس ذات کی جس کے قرضہ ایک قدرت میں وہ مصطفیٰ کی جان ہے لِقِلَابَةُ وَرَسُولِ جرے آگے جرے ہیں جو نائمِ مصطفیٰ ہیں ان کی یہ شان ہے وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خیال کرنا اپنی اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ پیارے کی اولاد سے پیار کرنا تو پھر سمجھ کیا ملتا ہے کہ عظمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگو دیکھیں ہم دیرے کی باتوں میں نہ آنا لوگو تو سنئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شریف علماء نبی کریم علیہ السلام تشریف علماء صحابہ یوں سمجھ گئے یہ جیسے ستاروں کی جھرمت میں چودھ میکہ چاند نکلا ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام تشریف علماء صحابہ ایتا گرد بیسے ہیں اب وہاں بیٹے کی جگہ کوئی نہیں ہے حضر اپنے سکرنا عظم مرتضی شہرِ غضا تشریف لے آتے ہیں اب نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے علیکر کے جگہ سالی کرتا ہے کون ہے گوالی کے لئے جگہ سالی کرتا ہے اہلِ بیعت تو صحابہ میں دشمنیاں ہیں اپنے والوں تمہیں سارا ہوگا کیونکہ ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں نہیں ان کی تو آپس میں محبت ہیں ابھی مصطمیٰ کریم علیہ السلام تو صحابہ میں دیکھ ہی رہے ہیں اگر گھر گھریاں مو بکر صدیر کھڑے ہوتا رہتی ہیں کھڑے ہوتے فرماتے ہیں ہاہونا یا آبر حسن انجلس اے حسن کے ابباد جان آئیے لائیے یہاں بیٹھئے میرے جگہ ساں یہ محبتوں کی باتیں ہیں کہ دشمنوں کی باتیں ہیں یہاں آپ کبھی دیکھیں حضرت صاحب نے کئی مطبع منا بنایا کہ سب پوری نہ ہو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں کیونکہ لوگ بیٹھتے ہیں حضرت صاحب محبت میں ان کو وہاں دیرار کرنے کے لئے کئی مطبع منا رکھی ہے لیکن عشق والے پھر وہاں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے عشق کو سلام نہ بکھے وہ پھر وہاں بیٹھتے ہیں کہ حضرت صاحب کا ریار ہو جائے قرب ہو جائے تو جیسے اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہو جیسے اللہ کے محبوب قرب حاصل ہو لیکن دیکھئے اپنے سبر کر سرکار کے قرب داروں کا کتنا خیال ہے خود کھڑے ہو گئے فرمایا ہاں ہونا یا اول حسن اجلس ہے اے حسن کے عربہ جان پیارے علیؑ آئیے کشریب لائی اور یہاں بیٹھتے ہیں اب نبی کریم علیہ السلام و سلام نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیب کھڑے ہو گئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر نے اپنی گزہ پیارے علی کو بٹھایا ہے تو پھر کیا فرمایا یا عبا بکر انما یعرخ الفضل لے اہل الفضل ذو الفضل نفس سنیئے انما یعرخ الفضل لے اہل الفضل ذو الفضل اے ابو بکر عزت والا عزت والے کو ہی عزت کی جگہ دیتا ہے عزت والا عزت والے ہی کو جگہ دیتا ہے عزت کی جگہ دیتا ہے تو میرے بھائی میرے دوست یہاں سے ایک کو سرگار کے قرابت داروں کی شام بیان ہوتی ہے اور دوسرا ان کے شعبات کا تعلق پہلے بیت سے اور تیسرا پیارے علی سے پیارے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے پوچھا کہ پیارے آپ کو میں نے دیکھا تھا اور دوسرا پہ ایک مطبع ٹک ٹکی لگا کر بڑھے دور سے چیرہ علی کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو جائے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مطبع سونا تھا نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام نے چاہت فرمایا ان نظر الہ ورح علیہ میں نے عبادتوں کہ علی کے چیرے کو دیکھنا میں عبادت ہے اللہ کون کہہ رہا ہے سجدنا شدیق کے اعتبر گواہی جائے رہے ہیں وہ کبھی دشمن کسی دشمن کی اعتشائی نیان نہیں کرتا یہاں تو عجلتِ حقوب وقر شدیق رضی اللہ حران ہو سجدنا علیہ السلام کے بارے میں مصطبع سریم علیہ السلام کی بات نیان فرما رہے ہیں کہ علی تیارے کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے اللہ второй بنگ نے بنگ 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 بنگ